دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان عام آدمی پارٹی کے نتائیں شومنات بھارتی اپنی بیبا کی اپنی اس بسٹ وادیتہ کے لیے جانے جاتے ہیں اسی کے چلتے ہیں بہت سارے بیوادوں میں بھی گھر جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال فلال میں وہ اتر پردیس گئے وہاں کے سرکاری ایسپتالوں کی ستھیتی کو لے کر انہوں نے کیسا بیان دے دیا جس کو لے کر ان کی جان مصیبت میں فس گئی ان کے خلاب ایف آئی آر درج کر لی گئی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا مجیسٹریٹ نے بھی ان کو زمانہ دینے سے انکار کر دیا لیکن اگر ان کے اس بیان کو مددے نظر رکھیں اور اتر پردیس سے آ رہی کچھ تصویروں پر غور کریں تو لگتا ہے کہ کافی حد تک سومنات بھارتی صحیح بول رہے تھے یہاں بڑا سوال پیدا یہ ہو جاتا ہے کہ آخر سومنات بھارتی بول کیا رہے تھے تو میں آپ کے سامنے پہلے ان کا تو بیوادیت بیان رکھ رہا ہوں جو انہوں نے اتر پردیس کے سرکاری اسپتالوں کی ستھی کے بارے میں بولا تھا سن لیجئے ہم یہاں کے سکول کو دیکھ رہے ہیں یہاں کے ہسپتال کو دیکھ رہے ہیں ایسی بتر حالت میں ہے ہسپتالوں کے اندر بچے تو پیدا ہو رہے ہیں سن لیا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کتوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس طریقے کا انہوں نے بیان دیا تھا اس کے بعد ہی ان کے خلاف ف آئی آر درج ہوئی تھی لیکن اب تصویروں کو دیکھنا شروع کی تھی یہ تازہ تصویر جو میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں جس میں سکرین پر آپ کو ایک ویڈیو دکھائی دے رہا ہے اور ویڈیو میں چار بیٹھ دکھائی دے رہے ہیں ایک رائٹ سائیڈ والے بیٹھ سے کیمرا گھومنا شروع کرتا ہے لیفٹ سائیڈ والے بیٹھ کی طرف جاتا ہے بیچ میں دونوں بیٹھ کھا لی ہیں اور کورنر والے دونوں بیٹھ پر کتے آرام فرما رہے ہیں یہ تصویر بتائی جا رہی ہے اتر پردیش کے چترکوٹ میں زلہ اسپطال کی اور ہی منجرسی وارڈ کی یہ استطیق ہے کتے اسپطال کے بیٹھ میں سو رہے ہیں یہ استطیق ہے کوئی ڈاکٹر نہیں دکھ رہا آپ کو کوئی وارڈ بائی نہیں دکھ رہا کوئی ویبستہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہی لیکن کتے ضرور دکھائی دے رہے ہیں دونوں کے دونوں بیٹھ پر بیٹھے ہوئے چترکوٹ کے بعد مجھے لگتا ہے یہیں کہ ایک زلے کا ذکر کرنا زیادہ بہتر ہوگا نام ہے باندہ زلہ یہاں کے بہت سارے پریہٹن استطالوں کو احتحاصی بتایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مہا بھارت رامائن کال کے تھے اور ان کو جو ہے دھارمی استطالوں کے طور پر ڈبلپ کیا جائے گا اس سے پریہٹن پیدا ہوگا تمام چیزیں ہیں لیکن اسپطالوں کی حصتی تھی امروزالہ کی ریپورٹ کہتی ہے آپ کے سامنے سکرین پر رکھ رہا ہوں کہ یہاں اسپطالوں میں کتے گھوم رہے ہیں وہ یہاں آنے والے مریضوں کا ان کے ساتھ ایمارداروں کا سامان چٹ کر جاتے ہیں یہی نہیں ان کو کاٹ بھی لیتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں ترہ ترہ کے سنکرمن بھی فیلا دیتے ہیں تو چترکوٹ کا حال دیکھا باندہ کا حال دیکھا اب آپ کو لے کے چلتے ہیں مراد آباد مراد آباد یعنی پرشی مطر پردیس کا ایک اہم زلہ جہاں پہ پہلے بھاجپا کے سانسد دوہ کرتے تھے 2019 میں وہ ہار گئے اب یہاں پہ جو ہیں دوسری پارٹیو کے بیپکشی پارٹیو کے سانسد ہیں یہاں کی تصویر دیکھنا شروع کیجئے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو میں بھی کتے جو ہیں بیڈ پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیر رہے ہیں تو یہ تین تصویریں اُبھر رہی ہیں باقی آپ لوگ خود گوھر کیجئے گا کہ اترپردیس میں آخر کس طریقے کا راج چل رہا ہے پولیس والے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور سرکار جو ہے وہ کس طریقے سے روزانہ نئے نئے جملے گڑھ کے صرف ایک ماہول بنانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاس بھونپو میڈیا ہے بنے رہے گا دھاکڑ قبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں کبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے کسی سلکتے ہوئے یا علاستے م مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت